اسلام علیکم ناظرین میں آسر افتخار آپ کا بہت بہت خیر وقت دم کرتا ہوں ہمارے شو میں جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اس شو میں ہم بات کرتے ہیں موجودہ برننگ ٹوپکس پر اور آج بھی ایسا ہی ایک برننگ ٹوپک لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں زید پٹیل صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ زید صاحب آج ہمارا جو ٹوپک ہے میں ناظرین کو بتا دوں یہ ٹوپک ہے ایکزسٹنس آف کارڈ کیا خدا واقعی میں موجود ہے اس وقت یہ ٹوپک کیوں برننگ ہے بہت سارے اگناؤسٹک ایتھیسٹ اور نون ویلیورز جو کہ ایک بڑی تعداد میں ان کا ماننا یہ ہے کہ خدا جیسی چیز یا اللہ جیسی چیز دنیا میں ایکزسٹ نہیں کرتی ہے زید صاحب آپ کس طرح اس بات کا آنسر دیں گے کس طرح اس بات کو پروف کریں گے ان لوگوں کا مو بند کریں گے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بات ایک بہت سیدھی سی بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر یہ ٹیبل یہاں پڑا ہے یہ آپ کا لاپٹوپ اس پر ہے یہ اس کا چارجنگ کا وائر لگا دکھ رہا ہے یہ کپ یہاں پر ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ سب نے اسے رکھتے ہوئے تو دیکھا نہیں ہے کہ کسی نے آکر رکھا یہ کرسی کو یہاں رکھا پھر بھی ایک عام ایوریج انسان کا ایک نارمل سے انسان کا کیا ماننا ہوگا کسی نے رکھا ہوگا پہلے آ کر یہ بلکل کیا کوئی ایسا مانے گا کہ خود بخود ایسا ہو گیا بالاتفاق کہ کانچ کہیں سے اڑ کے آ گیا اور یہاں پہ آ کر ادھر فٹ ہو گیا اور یہ کرسی ایسے ہی آ گئی بائی چانس اور لاپٹوپ کہیں سے آ گیا اور یہ کپ کہیں سے آ گیا اور یہ تمام چیزیں خود سے ہو گئی ایک بیلڈنگ ہے وہ بیلڈنگ کو دیکھ کر ہم کیا امیجن کرتے ہیں کسی زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہوگی مزدوروں نے اور مطلب آرکیٹیکٹس نے اس میں کام کیا ہوگا اور پھر کہیں جا کے اس کی تعمیر ہوئی ہوگی پھر اسے آخری سٹیج تک پہنچایا ہوگا کیا کوئی نارمل انسان ایسا سوچے گا کہ بائی چانس ایسا ہو گیا کہ ساری اینٹ برکس آ کر گرنے لگی اور وہ پرفیکٹ آرڈر میں گرنے لگی اور سیمنٹ اور ریتی سب مکس ہو کر اس کے اوپر آ کر گرنا لگا اور اس کے اوپر آر ایٹیں اور سیمنٹ اور آر ایٹیں اور سیمنٹ پھر اس کے اندر جو سیمنٹ کے پھر آ کیا اور جو آیاں روڈز وغیرہ ہوگی اندر جو اس کا فاؤونڈیشن بھی خود بخود بن گیا اس کے دورز و ونڈوز بھی خود بخود لگے اس کے الیکٹرک وائرنگ پومبگ وغیرہ بھی خود بخود ہوگی یہ کوئی سید انسان تو نہیں کر سکتا بات ایسا ہی نہیں اس سے بہت زیادہ ہی فولیش بات ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ پوری یہ دنیا خود سے بن گئی How is it possible سارے کے سارے وہ intricate processes وہ intricate چیزیں وہ کروڑوں چیزیں جس کے بارے میں اگر ہم discuss کریں میں صرف کچھ چیزیں ذکر کروں گا مثال کے طور پر زمین کی صورت سے جو دوری ہے وہ اتنی ہے کہ ہم یہاں پر جی سکتے ہیں اگر یہ تھوڑا اور قریب ہوتی تو اتنی گرم ہو جاتی جو ہمارے temperature کی range ہے نا زمین پر وہ temperature کی range پوری کی بری change ہو جاتی تھوڑا اور دور ہو جاتی تو اتنی تھنڈی ہو جاتی کہ یہاں پہ ہم جی نہیں سکتے اگر orbit تھوڑا سا بھی out ہو جائے جو orbit ہے rotation کی تھوڑی سی بھی out ہو جائے تو in due course of time جا کر کے collide ہو جائیں گے دونوں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کی size جو earth کی size ہے وہ اتنی perfect ہے کہ اس size کی وجہ سے اس میں atmosphere ہے جو ہمارے جینے کے لئے ضروری ہے اور یہ atmosphere میں وہ gases ہیں جو ہمیں چاہیے جو ہمیں nitrogen چاہیے جو oxygen چاہیے جو ہمارے environment میں proteins کے generation کے لئے nitrogen required ہے oxygen required ہے وہ سب چیزیں جو ہمیں چاہیے وہاں ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ زمین کا volume تھوڑا سا اور بڑا ہوتا تو اس میں atmosphere میں وہ gases ہوتے ہیں جیسے Jupiter میں جیسے hydrogen وہاں ہیں وہ ہمارے لئے suitable نہیں ہیں یہ اگر چھوٹا ہوتا تو atmosphere ہوتا ہی نہیں جیسے mercury planet پہ atmosphere ہی نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین تو ہے لیکن یہ زمین گول بھی گھوم رہی ہے اس کی وجہ سے ہر حصے کو گرم ہونے کا بھی وقت ملتا ہے اور تھنڈے ہونے کا بھی وقت ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو زمین جو گھوم رہی ہے یہ زمین پر ایک بہت بڑا volume پانی کا ہے پانی کا معاملہ ایسا ہے کہ 97% پانی جو زمین پر ہے وہ کھارا پانی ہے اب پانی ہونے سے ہمارا problem تو solve نہیں ہوتا ہے کھارا پانی ہے 97% ہمیں پینے کے لیے میتھا پانی چاہیے ہمیں ڈی سیلینیشن کی ضرورت تھی اب کیا کریں ایسا ایک پروسس چاہیا تھا کہ جس سے کہ وہ water میں ڈی سیلینیشن ہو کر وہ پانی internal areas میں transport ہو سکے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سورج کی گرمی سے جو evaporate ہوتے ہیں وہ evaporation کے بعد وہ clouds form ہوتے ہیں تو clouds جو form ہوتے ہیں وہ پانی جو evaporate ہوتا ہے تو اس کا نمک نہیں evaporate ہوتا ہے ساتھ میں وہ پانی جو evaporate ہو گیا آتا ہے وہ بارش کے ذریعے آتا ہے تو میتھا پانی آتا ہے جو ہمارے لئے required تھا اور اتنا سارا پانی transport کرنا جو ہمارے لئے ایک بالکل impossible چیز تھی ہر internal area میں وہ transportation کا کام بھی ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر جو atmospheric pressure ہے وہ ہمارے blood pressure کے مطابق ہے اگر یہ pressure زیادہ ہوتا تو ہمارے blood کا pressure bear نہیں کر پاتا ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر چلنے کے لئے جو ہمیں necessary تھا جو surface necessary تھا جو hot fluid layers نہ ہو وہ perfect یہاں پر available ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے اندر یہ جو تمام سارے phenomena ہے ہمارا خود کا دل جو دھڑک کر آیا continuous ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں ہمارا brain جو millions of calculations ایک ساتھ میں کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جو اتنی سارے تقریباً کتنے million colors ایک ساتھ میں absorb کر سکتا ہے کتنی ساری چیزیں ایک ساتھ میں دیکھ سکتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہمارا DNA ہمارے cell کے اندر جو DNA ہے وہ DNA کے اندر ایسے millions of instructions ہے جو ہر ایک cell میں available ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ سارے جو ہمارے behaviors ہیں وہ ہمارے DNA سے generate ہوتے ہیں اب یہ ساری نہیں یہ اس کے اندر ہم continuous بات کر سکتے ہیں یہ ایسے کروڑوں کروڑوں چیزیں ہیں کوئی کہے یہ سب by chance ہو گیا تو یہ جو building by chance بن گئی کوئی کہے گا اس سے بہت ہی بہت زیادہ improbable ہی نہیں بالکل impossible چیز ہے جیسے وہ کوئی کہے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ ایسے ہی building بن گئی تو کوئی بھی کہے گا کہ تم پاگل ہو گئے ہو کہ ایسے building کیسے بن سکتی ہے اس سے بہت ہی infinitely highly پاگل پن کا کام ہے بلکہ میں یہ believe کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے نا کہ ہم لوگ blind belief میں نہیں believe کرتے ہیں اس سے بڑا blind belief کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ سب کچھ automatically ہو گیا کچھ سے ہو گیا یہ بالکل undavishwaas ہے یہ blind belief ہے بلکہ میرا کہنا ہے کہ آج کل کے education کے زمانے کے اندر اس طرح اندavishwaas دیکھنے ملے یہ بہت افسوس کی بات ہے میں اپنے تمام اس پروگرام کے ناظرین اور تمام لوگوں سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ please سوچو تھوڑا کیسے ہو سکتا ہے یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا how is it possible یہ بالکل impossible پرزیس صاحب جو non believer طبقہ ہے اور جو science کو ہی سب کچھ مانتا ہے اس طبقے کا جو ترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بنی جن چیزوں کا آپ نے ذکر کیا یہ سب big bang theory سے ہوا جب big bang theory ہوئی ایک دھماکہ ہوا ساری چیزیں منفرد ہو گئیں اور وہ اپنی جگہ فنکشن کرنے لگیں کئی سارے atheist یہ theory کو put forward کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دھماکہ جب ہوا تو دھماکے کے impact سے ساری چیزیں جو الگ ہوئی سورج الگ ہوا چاند الگ ہوا زمین الگ ہوئی اور الگ ہو کے سب اپنا اپنا کام کرنے لگے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مان لیجئے کہ ایک ایسا گاربیج ڈمپ ہے جہاں پہ ساری پرانی پرانی مشینیں ڈم کی ہوئی ہے پرانی گاڑیاں پرانے فریج پرانا ٹی وی پرانی ساری چیزیں ڈمپ ہیں وہاں پر اگر ایک بوم بلاسٹ ہو جائے اور اگر بوم بلاسٹ کے بعد میں ہم وہاں جائیں معاینہ کرنے چیک کرنے تو ہمیں کیا دکھے گا ان کے پرزے پرزے ٹکڑے ٹکڑے دیکھیں گے پیسیز جتے پارٹ سے سب کے سپلنٹرز ٹکڑے پھوٹے سب برے حال میں ملیں گے کیا ایسا پاسیبل ہے کہ وہ دھماکے کے بعد اسے میں بگ بینک ہوں گا ابھی مثال کے لئے چھوٹا پاسیبل ہے وہ دھماکے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں گئے ہم دکھا گئے دھماکے سے فریج بن گیا تھا یا ایک نئی گاڑی بن گئی تھی یا وہ دھماکے سے ٹی وی سیٹ نیا نکل کے آگیا کیا یہ پاسیبل ہے نہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو حالت میں ہوگا اور ڈسٹرکٹیو حالت میں ہوگا کتنے بھی بگ بینک ہم کیوں نہ کر لیں ویسے دھماکے کیوں نہ کر لیں وہ دھماکے کا end result یہ ٹی وی نکل ہی نہیں سکتا یہ نئی گاڑی نکل گئی ایک یا ایک نیا فریج نکل آیا اچھا وہ دھماکے سے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دھماکے سے ڈسٹرکشن ہوتا ہے دھماکے سے اس طرح سے بلکل میکویس ایکیورٹ اتنا ایکیورٹ کہ بلکل کیلکل کیلکیلیشن پر آج سائنٹس کیلکیلیٹ کرتے ہیں کہ ساری چیزیں اتنی ایکیورٹلی فٹ ہے کہ وہ صحیح جگہ پہ نہیں ہو تو وہ رینڈم آرڈر میں بھی ہو سکتی تھی لیکن وہ اتنی ایکیورٹلی فٹ ہے کہ وہ اپنے اوربٹ میں پرفیکٹ موشن کے ساتھ کہ چاند زمین کے گول گول گھوم رہا ہے زمین سورج کے گول گول گھوم رہی ہے سورج ملکی وے گیلکسی میں گول گول گھوم رہا ہے گیلکسی کلسٹر میں گول گول گھوم رہی ہے کلسٹر ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ گول گول گھوم رہی ہے پورے یونیورس میں ہر چیز گھوم رہی ہے پھر بھی کوئی چیز دوسروں سے ٹکرا کر کے ختم نہیں ہو گئے آج تک اتنے سالوں سے یہ چیز چل رہی ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پسبل ہی نہیں ہے چاہے کتنے بھی دھما کے کیوں نہ ہو جائے ہم نے دیکھا کہ کچھ سائنٹس نے یہ پٹ فاورٹ کیا ہے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے دوسرے یونیورسز رہے ہو جہاں پہ یہ بگ بینڈز ہوئے ہو تو کہاں ہے بھئی یہ یونیورسز جو فیلڈ یونیورسز کہاں ہیں یہ بلکل نہیں یہ ایک ایمپوسیبیلیٹی ہے ایک اور مثال دیتا ہوں مان لیجی ایک پینٹ کی فیکٹری ہے جہاں پر بہت سارا پینٹ پینٹ کے ڈبے وغیرہ سب پڑے ہوئے ہیں اب وہاں اگر دھماکہ ہو جائے بوم بلاس ہو جائے تو بوم بلاس کے بعد ہمیں کیا منظر ملے گا ایک اندازہ لگائیے ہر طرف کلر ہی کلر ہر طرف کلر اڑے ہوئے ہیں ہر طرف کلر سپلیٹرڈ ہے کیا ایسا پوسیبل ہے کہ ہم وہ دھماکی کے بعد جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں دکھا کہ وہ جو کلر اڑا تو ایسا اڑا کہ انسیکلوپیڈیا چھپ کر کے پڑی ہوئے ہیں یہ پوسیبل ہی نہیں کیوں نہیں پوسیبل ہے اس لیے پوسیبل ہے کہ وہ صرف دیسٹرکشن کی طرف لے جاتا ہے کوئی کونسٹرکٹیو چیز یا کوئی بہت ہی ویل پلاند چیز اس سے نہیں بن سکتی ہے انسیکلوپیڈیا چھپنے میں پہلے تو ریسرچ ہوتی ہے اس کا کمپوزیشن ہوگا اس کو پروفیڈنگ ہوگی اگر کوئی مانتا ہے میں مانتا ہوں کہ بن گئی ہوتی تو یہ ایک بلائنڈ بلیف نہیں ہی تو کیا ہے تو اس سے بہت ہی ہائی لیول کا بلائنڈ بلیف ہے کہ کوئی انسان مانتا ہے کہ وہ بگ بینگ سے پورا یونیورس ایسا بن گیا یعنی اس سے صرف دیسٹرکشن ہو سکتا ہے کنسٹرکشن نہیں ہو سکتا ہے بہت ہی اہم پہلو ہے یہ اور اس سے زیادہ انٹرسٹنگ پہلووں کی طرف ہم ضرور آئیں گے لیکن فیلحال وقت تھا ایک وقفے کا وقفے کے بعد ناظرین ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں کہیں میں جائیے دیکھتے رہیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے چل رہا ہے شو فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ زیادہ صاحب ایک جو بہت اہم سوال ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہوتا اللہ ہوتا یا کوئی بھی کریئٹر موجود ہوتا تو اتنا سارا ظلم اور جو جبر دنیا میں چل رہا ہے اس کے خلاف کیوں نہیں کچھ کرتا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضرور وہ اس ظلم کو ختم کرتا ظالموں کو مار دیتا برائی کو ختم کر دیتا غلط چیز کو دکھتی ہی نہیں کاش کہ وہ لوگ یہ بات کو سمجھتے کہ یہ دنیا سے بڑی ایک دنیا ہے جس کے سامنے یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے یہ ایگزیم کی جگہ ہے اب ایگزیم کے اندر اگر ایسا ہو کہ سوال بھی دیا ہو جواب بھی دیا ہو سوال جواب سوال جواب تو ایگزیم کیا ہوا ہم دیکھتے ہیں ایگزیم میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کے چار جواب دیئے ہیں پانچ جواب دیئے ہیں صحیح جواب چنو اب پانچ جواب میں سے چار غلط جواب دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور ڈیلیبریٹلی ہوتے ہیں جان بوچھ کے دالے گئے ہوگا تاکہ بھٹکایا جائے سکے تاکہ تیسٹ ہو جائے اب اگر کوئی سٹوڈنٹ کہے نہیں مجھے ایسا امتحان نہیں چاہے مجھے ایک سوال کا ایک ہی جواب دو میں اسے ہی جا کے ٹک لگاؤں گا صحیح جواب چونو اسے ہی ٹک کروں گا تو ہم کہیں گے یہ کیسا امتحان ہے فیکٹ ہی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھنا ہے جو بہت سائے لوگ نہیں سمجھتے ہیں نہیں گوھر کرتے ہیں ہم سب یہ دنیا میں جو جی رہے ہیں یہ ایک اگزیم ہے اگزیم چھوٹا ہوتا ہے تین گھنٹے کا ہے اور یہ جو ساری غلط چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں انہیں سیلیکٹ نہیں کرنا ہے صحیح جواب چوننا ہے لیکن غلط جواب ہوگا تو ہی تو امتحان ہے جیسے اللہ کو پتا تھا ابلیس کیا کیا فساد پیدا کرنے والا ہے کیا کیا بری چیزیں کرنے والا ہے ابلیس غلط جواب ہے لیکن یہ دنیا کے اندر سارے وہ لوگ جو غلط جواب چنتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں وہ بچ کے نہیں جانے والے اور جو تمام لوگوں پر نائنصافی ہوئی اللہ ان کے ساتھ انصاف کرے گا کیونکہ فیکٹ یہ ہے اور اس بارے میں ہم ڈسکس پچھلے اپسوڈ میں کر بھی چکے ہیں یہ اتنے سارے ایویڈنسز ہے کہ پورا کے پورا انصاف ہونے والا ہے جسٹس ہونے والا ہے اور تب ہی کسی کے پاس شکایت کا موقع نہیں ہوگا کیونکہ قرآن میں یہاں تک اللہ نے کہا سورہ زلزال میں سورہ 99 آیت نمبر سات اور آنٹ جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا تھوڑا سا خیر کرے گا دیکھے گا اس بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ضرور یہ ظلم ختم کر دیا ہوتا اور کوئی اپاہیج ہے تو اپاہیج کیوں ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں قرآن میں دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ترازو ہوں گے ترازو میں ایک طرف ساری نیکیاں ہوگی دوسرے طرف ہمارے گناہ ہوں گے نیکیاں بھاری نکلے گی تو جنت جائیں گے گناہ بھاری نکلیں گے تو جہنم جائیں گے اب ایک انسان ہے جس کا ترازو مان لیجئے ایسا ہے گناہ بہت بھاری ہے جانے والا ہے جہنم لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہینڈی کیپٹ ہو گیا یا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اسے کوئی تکلیف پہنچی مان لیجئے اس کے بچے کا انتقال ہو گیا یا کچھ بھی ایسی چیز ہو گئی اور وہ اس چیز پر صبر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پریشانی پر جب صبر کرتے ہیں تو گناہ ماف ہوتے ہیں اب اس کے گناہ ماف ہوئے اور یہ گناہوں کے ماف ہونے کی وجہ سے فائنل ترازو میں جب پہنچیں گے آمال تو اس کی نکیاں بھاری نکلنے والی ہیں اور لوگ آکے کہیں گے کتنا برا ہو گیا نا تمہیں ساتھ لیکن کاش کے اسے پتا ہوتا کہ ایسا کچھ برا نہیں مان لیجئے کہ کوئی شخص ہے جس نے کسی کا حق مارا کسی پہ ظلم کیا اب ظلم کیا تو پیمنٹ کرنا پڑے گا پیمنٹ کیسے کرنا ہوگا قیامت کے دن انصاف کے دن اور پیمنٹ وہاں روپیہ اور ڈالر تو نہیں ہوں گے وہاں پیمنٹ کرنا ہوگا اپنی نیکیوں سے اب وہ شخص مان لیجئے اس کے پاس نیکیاں ہے لیکن اس نے کسی پہ ظلم کیا ہے کسی پہ زیادتی کی ہے کسی پہ نانصافی کی ہے اب اسے اپنی نیکیوں میں سے پیمنٹ کرنا پڑے گا اور نیکیاں نہیں ہے تو ان کے گناہ لے کر اس کے گناہوں پہ ایڈ کیے جائیں گے فائنلی دنیا میں اس نے جو فائدہ اٹھایا اور جو نقصان اٹھائے گا وہ قیامت کے دن کا نقصان وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا نقصان تو ظلم کرنا بے وکوفی کا سودا ہے کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے نا بہت آسان دنیا میں ظلم کر لینا لیکن وہاں بغتنا بہت مشکل ہے اس کو امتحان کی جگہ بنایا ہے زی صاحب یہ جو آپ نے دلیل دی بہت اچھی دلیل ہے کہ یہ امتحان کا ہے یہ ایک امتحان کی جگہ ہے یہاں پر آپ کو آپشنز دی جاتے ہیں جن میں سے آپ کو چوز کرنا ہے اگر آپ کو پہلے سے ایک ہی آپشن ہو تو یہ بہت ہی ایزی ہو جائے گا پھر تو امتحان ہی نہیں رہے گا یہ ایک بلیف سے جڑی ہوئی دلیل ہے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ اور بھی دلیلیں آپ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ضرور رکھیں جو لوگ نہیں مانتے ہیں اللہ کے وجود میں گوڑ کے وجود میں ہم ان سے کہتے ہیں کہ کئی ساری ڈسکوریز ہیں جو دنیا میں سائنٹس نے آج کی وہ ڈسکوریز کے بارے میں وہ سائنٹس سے بہت پہلے کون جان سکتا ہے ان کے بارے میں جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی بنانے والا نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنٹس کو تو بعد میں پتا چلا اور وہاں پہ پہ پہلے سے ہے اور چیلنج کے ساتھ ہے کہ ایک بھی مسٹیک نہیں ہے بالکل محفوظ جگہ اور وہ جگہ ہے اللہ کے کلام قرآن میں جو سائنٹس کے بارے میں کئی باتیں میں بتا چکا ہوں وہ ساری باتیں بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ سب باتیں کسی کو پتا نہیں ہو سکتی تھی سوائے اس دنیا کے بنانے والے کو جیسے مان لیجئے کہ کوئی مشین ہے تو مشین کے بارے میں وہ ایکسپیرمنٹر وہ ڈسکوری کرنے والا وہ ریسرچر تو کچھ دیکھ کر چیکنگ کر کے ہو سکتا ایک سٹیج آئے گا اسے پتا چل جائے گا لیکن اس سے بہت پہلے وہ بتا سکتا ہے جس نے اس مشین کو بنایا تو یہ ساری جو انفرمیشن اس قائنات کے بارے میں جو ناظرین ہم سے اس اپیسوڈ میں جڑے ہیں میں انہیں بتا دوں قرآن آسمانی کتاب ہے اس اپیسوڈ میں عزیز صاحب نے بہت تفصیل سے اس بات کو بتایا تھا کہ کس طرح سے ماں کے پیٹ میں جو بچے کی کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے لیچ کی شکل میں ہوتا ہے جو سائنٹس نے بھی اس کی تزدیق کی ہے اور اس کے علاوہ پانی کی ان سطحوں میں جہاں اتنی گہرائی میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھتا ہے وہاں پر جو کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ وہاں کچھ ایسی مچھلیاں کچھ ایسے جاندار ہیں جن میں اپنی خود کی روشنی ہے اس بات کو آپ نے بریف سے بتایا تھا ہاں دیکھیں یہی ساری باتیں ہیں اور ایسی کئی ساری یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے وجود کے تعلق سے یہ سارے دلائل ہیں پروفز ہیں سوچنے والوں کے لئے سب ایک سوال جو نون بلیورز کی طرف سے اکثر آتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز موجود ہے تو اس کا بنانے والا ہے یعنی کہ اللہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر اللہ موجود ہے تو اللہ کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا ہر بنیوی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے اللہ وہ ہے جو بناوانی ہے وہ پہلا ہے اور آخر ہے وہ تو پریتہ سے بے نیاز ہے اس کی نہ شروعات ہیں نہ انڈی ہیں تو ہر بنیوی چیز کا بنانے والا ہے لیکن ہم یہ بات دیکھیں یہ سمان لوگ کہ کب کہاں سے آیا تو فیکٹری سے آیا فیکٹری کہاں سے آئی تو انجینئر نے بنایا انجینئر کہاں سے آیا تو اللہ نے بنایا اب کہیں پہ تو رکھنا پڑے گا کہ کہنا ہوگا کہ اوکی یہ فائنل ہے اس کے بعد کوئی نہیں تو وہ اللہ ہے اللہ وہ ہے جو فائنل ہے جس کے بعد کوئی اور بنانے والا نہیں وہی فرسٹ ہے وہی لاسٹ ہے وہی کرییٹر ہے وہی ہے جس نے پوری یونیورس کا کرییشن کیا اور یہ پوری کے پورا یونیورس یہ اس کا کرییشن ہے اور پوری کے پوری یونیورس میں ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں دیکھ کر ایمان لانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں ایسی کلیر نشانیاں جو کلیرلی پوائنٹ کرتی ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں بن سکتی تھی یہ دنیا کی بگننگ ہے یہ سب کریشن ہے یہ بنانے والے نہیں ہیں یہ مخلوق ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ ارنر بھر نہیں ہے یہ نر بھر ہے ڈیپینڈنٹ ہے اللہ وہ ہے جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے اسے نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ نین کی ضرورت ہے نہ آرام کی ضرورت ہے تو اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے مخلوق جو ہے اسے بنانے والے کی ضرورت ہے جو کریشن ہے اسے بنانے والے کی ضرورت ہے وہ اللہ تو کرییٹر ہے خالق ہے وہ رچناکار ہے یہ رچنا کیوی چیز ہے صاحب آپ نے جیسے کہا کہ ایک جگہ جا کے آپ کو رکنا پڑے گا یہ کپ ہے اس کو ایک فیکٹری میں بنایا گیا تو فیکٹری کو کسی آدمی نے بنایا ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے لیکن یہ ساری چیزیں دکھ رہی ہیں مجھے کپ دکھ رہا ہے فیکٹری دکھ رہی مالک دکھ رہا ہے انجینئر دکھ رہا ہے اللہ نہیں دکھ رہا ہے تو میں کیسے یقین کروں گا کتنی چیزیں ہیں جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی نہیں دیکھ سکتا تو اسے کسی نے بہت زور سے مارا کہا کہ کیا تمہیں ابھی درد دکھ رہا ہے تو درد دکھ رہا نہیں لیکن درد کا احساس تو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ درد نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں احساس ہوتا ہے اللہ کی کئی نشانیاں ہیں ہماری خود کی روح کے بارے میں دیکھ لیں مثال کے طور پر ہم نے اپنے آپ کو دکھا ہے لیکن ایک وقت آتا ہے جب ایک انسان مر جاتا ہے جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بھی دنیا میں نہیں رہے لیکن اس کی باڈی تو جیسی تھی وہی ہے باڈی یہاں پر لیکن پھر بھی وہ کیوں نہیں رہا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک چیز ہے کوئی اور چیز تھی جو نہیں رہی جو اس کے اندر ہے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن وہ اس کا احساس ہوتا ہے آپ بات کر رہے ہیں تو احساس ہو رہا ہے کہ آپ ہیں لیکن وہ باڈی ہوتی ہے تو اس میں احساس نہیں ہوتا ہے بہت ہی آنکھیں کھولنے والی آئی اوپننگ دلیل ہے یہ سب لیکن ان سب اتنی کھلی ہوئی دلیلوں کے باوجود بھی لوگ نون بلیور بن کیسے جاتے ہیں وہاں تک کونچتے کیسے ہیں اس کی بہت ساری وجہیں ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ کئی بار ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں اوپر والے کے بارے میں گوڑ کے بارے میں ایسی کہی جاتی ہے جو غلط ہوتی ہے اب ایسی باتیں سن سن کر ایک سٹیج آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرف بھی پلٹ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ میں نہیں مانتا تو بہت سارے لوگوں کی ایثیت بننے میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غلط باتوں کو ریجیکٹ کرنے کی جگہ گوڑ کا ہی ریجیکشن کرنے لگتے ہیں اگر ایسے لوگوں کو ہم کہیں کہ دیکھو گوڑ کون ہے اوپر والا کون ہے آئیے اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ ہے کون تو قرآن میں اللہ نے کہا قل کہو اللہ احد اللہ ایک ہے اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں تو اگر لوگ اوپر والے کو جانیں گے تو انکار کر سکیں گے انکار کرنے کے لئے بھی جاننا ضروری ہے کوئی اگر جانتا ہی نہیں ہے تو انکار کیسے کر سکتا ہے تو ہم اپنے سارے بھائیوں کو بہنوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی اس غلط بلیف کی طرف فس چکے ہو کم سے کم اوپر والا ہے کون معلوم تو کرو معلوم پڑ جائے اوپر والا کون ہے پھر آپ کا چوئیس ہے اوپر والے نے اکتیار دیا ہے ہم چوئیس کسی سے لے نہیں سکتے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بلائن بلیف ہے یہ غلط بلیف ہے لیکن ہم اپنے برادرز ان سسٹرز کو انکاریج کریں گے کہ اوپر والے کے بارے میں وہ صحیح کنسیپ جاننے ہیں اور یہ صحیح کنسیپ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اوپر والے کی بھیجیوے میسنجر اور ان کی بھیجیوی کتاب اسے پڑھ کر آپ دیکھیں give yourself a chance اور صحیح بات کو گوھر کر کے زندگی بھر صرف سچ چاہیے ہمیں جی اگر آپ کہیں نہ کہیں عزائز صاحب نے جیسا بتایا علم کی کمی اور کم سے کم اپنی آنکھوں سے مشاہدات کریں چیزوں کو دیکھیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں آپ کو ضرور خدا کا وجود کہیں نہ کہیں ضرور دیکھے گا بہت بہت شکریہ عزائز صاحب اس اپیسوڈ میں آپ نے بہت ہی سارے آئی آپننگ فیکٹس بھی رکھے بہت ساری عقلی دلیلیں دیں بہت ساری فلسفی دلیلیں دیں جن سے اس موضوع کا حق ادا ہوتا نظر آیا ناظرین اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک ہم اجازت دیجئے دیکھنا نہ بھولیے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ